پروگرامیں آکے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں موسم کس طرح سے ہماری صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں لاہور کا جو حال ہے سموک کی وجہ سے وہ ہم سب کے سامنے ہیں جس طرح سے جو امراض ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں وبائی امراض ہیں یا جو کرونک مرض میں مبتلا افراد ہیں ان کے لیے ٹائم گزارنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے دوائیاں استعمال کرنا یا جو دوائیاں ہیں وہ ڈبل ہوتی جا رہی ہیں اس سے کس طرح سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ہم بات کریں گے سوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیب اطاغل رحمان صاحب ماہر طبع یونانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ خاندانی طبیب ہیں اور انٹرنیشنلی بھی کام کر رہے ہیں اسلام علیکم اور سب سے بڑی بات میں یہاں پہ یہ چیز منشن کرنا چاہوں گی کہ یہ رات کو ہی عمرے کی سعادت سے ہو کر آئیں اور سیدھا ہمارے پاس صبح آئیں یہ بہت بڑی بات ہے سر بہت مبارک ہو خیر مبارک اور سیکنڈلی موسم کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں جیسے کہ ابھی ریسنٹلی آپ ایک سفر سے آئے ہیں ایک خوبصورت سفر سے آئے ہیں تو موسم میں یا پھر تبدیلیوں میں فرق تو آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا کہ ایک سیکنڈ باہر جانے سے کس طرح سے صحت اور حسن انداز ہو رہا ہے بلکل ایسے بھی تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سموک کا تو چل رہا ہے لیکن خیال ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ صحیح فرماری ہیں کہ جیسے ہی نومبر سٹارٹ ہوتا ہے بلکہ عموماً نومبر کے انڈ میں سموک کے ایشوز بالخصوص پاکستان میں لہور جو ہے یہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور آپ نے چونکہ سفر کا ذکر کیا چونکہ جس ملک میں ہم گئے ہیں وہاں بھی پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں بھی وائرل ڈیزیز ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ یہ اور ٹائپ کی ہوتی ہیں وہ آپ میڈیسن سے اس کو کیور کر سکتے ہیں لیکن سموک ایک ایسا ایشو ہے جیسی میں رات ائرپورٹ پہنچا امیجن کریں کہ گلے میں خراج آنکھوں میں برننگ چونکہ اچانک آپ ایک ملک کی آبوہ سے دوسرے ملک کے عبوہ میں آتے ہیں چاہے آپ یہاں کے پرمن رہیشی ہیں لیکن کلائمیٹک چینجنگ آپ پہ ایفیکٹ کرتی ہے تو وہ مجھے فوری طور پہ پھر اپنا تدارک کرنا پڑا میڈیسن لینی پڑی ہے حربل جس سے پھر وہ الحمدللہ کچھ بہتر ہو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گی آواز بیٹھی بھی ہے اچھا تو یہ سموک کے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو سموک ہے یہ ہمیں بری طرح متاثر کر رہی ہے اور اس کا بازابطہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے اس کا ٹریٹمنٹ یہی ہے کہ جو پریکوشنز اس کو پیدا کرنے کے حوالے سے ہیں اس پہ بس عمل درامت کیا جائے مثال کے دور پہ گاڑیوں کا جدھو ہیں فیکٹری ہیں ان کے جو یہاں پہ معاملات ہیں لیکن مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ لہور اتنا ہریالی شہر ہے یہاں درخت بھی بہت ہیں یہاں سبزہ بھی بہت ہیں پنجاب میں تو لہور میں اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کی وجوہات ڈھونڈیں مثال یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کو چھٹی دے دیں تو سموک ختم ہو جائے گی آپ دیکھیں کہ گاڑیاں کپ کر دیں کچھ دن کے لیے آپ گاڑیوں میں پبندی لگا دیں آپ لوگوں کو ایک ہیلڈی لائف سٹیل دیں کہ آپ نے گاڑیاں نہیں چلانی جو لوگ ایک ڈیرڈ دو کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ پیدل جائیں یہ ہماری خود بھی ازمید آ رہی ہے ہم گاڑیاں کم سے کم نکالیں اور ہم پیدل زیادہ 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 سفر کر رہے ہیں آپ دیکھیں پوری دنیا میں پیدل چلنے کا بہترین رواج ہے اور وہ ہیلتھ بھی ہے اور صحت بھی ہے اور اس میں انسان کی آزاوہ کواہ کی بقا بھی ہے تو یہ جو سموک کا معاملہ پاکستان لہور کے اندر بہت زیادہ پھیلا ہوئے آپ یہ دیکھیں جو دیزرٹ انڈس ہے اور پیشے دنیا میں دیکھ رہا تھا کہ تین سو تک تو ہم سنتے تھے لازٹ ٹائم پائنچ سو اور سات سو تک دیزرٹ انڈس کیا ہے جو کہ اتنا ٹوکسن ہے کہ آپ کے فیپڑوں کے لیے وہ لوگ جو سموکنگ کرتے ہیں ان کے لیے خطرناک ہیں اور بلخصوص جو رنائٹس کیشوز ہیں جن لوگوں کو الرجی ہوتی ہے فلو کی نزلے کی ان کے لیے تو یہ سموک بہت ہی خطرناک چیز ہے بلکل اس طرح سے ہے اور جو آپ کو بتا ہے کہ جو اسطمے کے یہاں پھر جو دوسرے مرض میں مفتلا ہیں دل کے مراز ان کو ہے پیپڑوں کا پہلے جن کو مسئلہ ہے ان کے لیے تو سانس لینا باہر نکلنا بہت مسئل ہوگی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں گھر میں بیٹھنا حل نہیں ہے بہت سارے لوگ کے لیے یہ مشکل ممکن نہیں ہے کہ وہ گھر بیٹھ جائیں اور روزی روٹی ایک ترہ سے چلائیں باہر نکلنا ہے مزدوروں نے بھی کام کرنا ہے سب نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے ایسا کونسا طریقہ ہے ہم دوائی لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں پریکوشنز کر سکتے ہیں یا وائرل انفیکشن ہم کہہ ہی نہیں سکتے اس کو کیونکہ ایک چیز جو ہے وہ چل رہی ہے اب اس کے لیے ہم دوائیاں اس طرح نہیں لے سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا ٹوٹ کا کوئی ایسا طریقہ ہو جو ہر بندہ استعمال کرے جس سے اس کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا سٹرونگ ہونا شروع ہے ایسیلوٹلی جی بلکل دیکھیں اس میں آپ نے بہت پہلی بات کی کہ ہم احتیاط بہت کمپلسری ہے مثال کے طور پہ آپ اگر گاڑی میں ہیں تو شیشے بند رکھیں اور گاڑی میں آپ لائٹ ایسی چلا لیں اور آؤٹر جو ایر ہے اس کو بھی بلوک کر دیں تاکہ باہر کی آب ہوا بھی نہ آئے اس کی طرح آپ گھروں میں بھی اگر ایسی یوز کر رہے ہیں تو اس کی بھی آؤٹر بلوک کرنے جو انہیلنگ ہے اس کی دوسرے نمبر پہ آپ ان تمام غزاؤں سے پریس کریں جس سے فلو کے چانسز بڑھتے ہیں مثال کے طور پہ کولڈنگز آئس کریم یا وہ تمام کلرڈ فوڈ جس میں ڈلتا ہے وہ سموک کے لیے بھی اور ایستما کے لیے بھی نہیر خطران چیزیں اچھا آپ نے بتایا پوچھا کہ کون سے ایسی چیزیں جسے ہم حفظِ مات قدم اسے بچ سکیں دیکھیں ہماری زندگی کا سارا دورمبزہ آقا علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ہم جب اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً اچھی صحت پاسکتے ہیں تو ہمارے نبی کریم نبی مہربان نے ایک چیز سمائی ہے کہ جو شخص مہینے میں تین دن صبح نہار مو شہر چاٹ لے گا وہ پورا مہینہ موزی امراض سے بچہ رہے گا اچھا موزی امراض کیا ہے موزی امراض یہی تو ہے جس میں یہ سموگ ہوگی جس میں کلائمیٹک چینجنگ ہوگی جس میں جناب کوئی ایسی چھوٹ کی بیماری ہوگی یہ سارے موزی امراض میں آتا ہے تو آپ جتنے بھی عماموں ناس ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو بوڑوں کو چونکہ اس کے اندر سب سے ادھر جو متاثر ہوتے ہیں وہ جوان نہیں ہوتے وہ بچے ہوتے ہیں یا بوڑے ہوتے ہیں چونکہ ان کا امیون سسٹم ویگ ہوتا ہے اچھا سب ہی لوگ گھروں کے اندر والدین بالخصوص ماں کو چاہیے کہ صبح بچے جب سکول جانے سے پہلے ایک گلاس پانی نیم گرم لیں یا آدھا گلاس پانی لیں اس میں ٹو ٹی سپون یا ون ٹی سپون جو بھی حضب زائقہ یا حضب ضرورت شہد کا سمال کر کے بچوں کو دیں یہ ڈیلی معمول بنا لیں دوسرے نمبر پہ دوپہر کے ٹائم ایک کہوہ ہربل کے اندر ہمارا کہوہ ہوتا ہے وہ آپ دوپہر میں خانے کے بعد سب لوگ گھر میں اسمال کریں اس کے اندر کیا چیزیں ہیں اس میں آپ تقریباً دو سے تین کپ میں آپ کو ایک ریسی بھی بتا دوں ایک چھٹکی کلونجی یہ ہمارے پاس موجود ہے یہ کلونجی بلیک دانے جس کے بارے میں حکم ہے کہ یہ موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے اور اس میں ایک شفاء ہے اور یہ ہماری ریفرنس ہے کلونجی آپ ایک چھٹکی لے لیں میتھی دانہ یہ ہے میتھی دانہ ایک میتھرے ہوتے ہیں یہ میتھی دانہ ہے یہ بڑا باریک سا اور تیسری چیز یہ رنگ والی دارچینی رنگ والی دارچینی یہ سپیسپیک کوئی ہوتی ہے یہ سری لنکا سری لنکا نہ ہوتی ہے یہ سینیمم جو ہے یہ بیسیکلی اس کا لنگز کے اوپر اس کے جو مین کانسیچنٹ ہے وہ سیونٹی پرسنٹ ایفیکٹ کرتے ہیں جبکہ ہمارے پاکستان میں جو چھال والی انڈین ہے وہ تھرٹی پرسنٹ ایفیکٹ کرتی ہے باڈی میں تو اس کی ایفکیسی کمپیٹیولی چھال والی دارچینی کے بہت بہتر ہوتی ہے جو ہم گھروں میں نارمل اس طرح ہے جو ہم گھروں میں ایک چھٹکی آپ کلونجی ڈالنے ایک چھٹکی آپ میتھی ڈالنے ڈالنے اور ایک آدھا ٹھکڑا اس کا ڈالنے یہ دارچینی کا اور اس میں تھوڑی سی سونف اور ایک الیچی اس کا کہوہ آپ پینا شروع کر دیں اچھا اس میں یہ ہے کہ جب کہوہ بن جائے تو اس میں آپ شکر کا استعمال کر دیں چینی کی بجے شکر ڈالنے اور ایک آدھ ایک آدھ کترہ جو ہے نا لیمن کا اچھا لیمن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی لیمن دو گلہ خراب کرتا ہے دیکھیں لیمن ریج سورٹس آف وائٹیمن سی اور وائٹیمن سی امیونٹی کو ایڈھانس کرتا ہے تو اس لیے جب آپ گرم پانی کے اندر لیمن لیتے ہیں اور باقی انگریڈینٹس کے ساتھ تو وہ گلہ خراب نہیں کرے گا اگر آپ پیور لیمن کھائیں گے اس کا ایک سیز کرے گا جی لیور کا میٹابولی سسٹم میٹابولیزم اس کا بہتر ہو جائے گا تیسے نمبر پہ آپ کو جو ایکیوٹ فوری طور پہ اگر نظرہ دکھام ہے تو وہ بھی آپ کیسے بہتر ہو جائے گا تیسے نمبر پہ جی ایٹی سسٹم ڈسٹرب ہوگا مثلا کئی لوگوں کو پیٹ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے یہ جی ایٹی سسٹم بہتر جیسے ہو جاتا ہے اور سب سے اہم چیز ہے کہ یہ تمام چیزیں ایمیونٹی کو نحانس کرتی ہیں جب آپ کی قوت مدافع مضبوط ہوتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ ہر موزی مر سے بچ بھی سکتے ہیں اور اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں بلکل اس طرح سے بہت سارے بچے آپ جی آپ بات کرو اور تیسی چیز میں بتانا چاہوں گا چونکہ ایک سیکوٹ سے میں چاہ رہا ہوں ناشتے میں میں نے شہد کا بتایا تو بہن میں میں نے کہوے کا بتایا اور رات کے ٹائم تمام والدین اپنے گھڑوں کے اندر دیسی گھڑ رکھیں دیکھیں یہ گھڑ ہے یہ گھڑ ہے یہ ایک تھوڑا سا سائز بڑھا ہے اس سے تقریباً آدھا سائز گھڑ ڈیلی رات کو کھانے کے بعد میٹھے کے دور پر سنت بھی ہے اور یہ بچوں کو دینا شروع کر دیں آپ یقین کریں یہ تھوڑی سی تینچار چیزوں کو جب آپ آپ اپلائی کریں گے ریگولر تو اللہ کے حکم سے یہ پندہ بیس دن کا ایک انوائرمنٹل وہ ڈیزیز ہوتی ہے جس یہ الحمدللہ اس دوران آپ خالے گھڑ دیں صرف گھڑ آپ نے خلانا ہے راس ہوتے ٹھیک ہے اور میں نے پھر بار بار بتاؤں گا کہ کولڈنگز چاول تھنڈا پانی آئس کریم اور بالخصوص یہ جو لوبرنگ کے ایسی چیزیں کچھ آگئی ہیں کچھ ایسے جو کہوے کی ریسپی ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے ہمارے ناظرین کے لئے کہوے کی ریسپی یہ ہے کہ گھر میں چونکہ چار پانچ افراد مومی طور پر یہ استعمال کر سکتے ہیں چار پانچ کپ آپ لے لیں وہ پانی لے کے اس کو آپ چائے کی طرح ہلکی آنچ پر اُبال لیں اس میں ایک چھٹکی کلونجی ڈال لیں ایک چھٹکی میتھی دانا میتھرے نہیں میتھی کے بیجھ اور ہوتے ہیں میتھی دانا بھاریک ہوتا ہے میتھی دانا ڈال لیں اور تیسری چیز ایک ٹکڑا آپ دارچینی کا ڈال لیں رنگ بلی دارچینی اور چوتھی چیز سونف اس میں چوتھائی چمعہ ڈال لیں اور پانچویں چیز ایک یا دو دانے چھوٹی الہچی جس کو ہم الہچی خورت کہتے ہیں یہ ڈال لیں تو یہ آپ اس کو پانچ سات منٹ ہلکی آنچ پر اُبال لیں اور اس کو چھاند کے پونڈ کے کپوں میں ڈال کے تو ایک ایک دو دو ڈروپس اس میں لیمن کے اور ون ون ٹیس فون شکر کا ملا کے تو وہ آپ کاہوہ دیلی دوپہر کو استعمال کریں تو آپ یہ جو سموگ ہے یا آپ یہ فلو ہے انفلونزا کی ایشیوز ہیں یا آپ کو کوئی رینائٹس کی ایشیوز ہیں یہ اس میں بھی فائدہ دیتا ہے اور میدہ بھی سے ٹھیک رہے گا اور بلڈ سیکلویشن بھی ٹھیک رہے گی اور ایمینویٹی بھی انہال سوگی بلکل اس طرح تو سر میں پھوچھنا شاہوں کہ آپ سے جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا بل کے جو مریض ہیں کیا وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں جو میں نے ریسی پی بتائی ہے یونیورسل ڈوز ہے کیونکہ اس کے اندر جو دارچینی ہے وہ دل کے نالیوں میں جو کلسٹرول ٹرائیگلو سٹرائیڈ بڑھ جاتے ہیں ان کو بھی کم کرتی ہے پھر جو بیسٹ لوگ ہیں مٹاپا جن کو ہوتا ہے دیو ٹو کانسٹیپیشن یا دیو ٹو میٹابولک سلو ہونے کی ویسے وہ بھی اس میں بہتر ہوتا ہے تھرڈی جو اس میں میتھی دانہ ہے پوری باڈی کے اندر خواتین کے مسائل چاہے ہارمونلز ہوں یا بچوں کے اندر کوئی تھائیرٹ کی ایشیز ہوں یا سورٹ سورٹ کی ایشیز ہوں تو یہ جو میتھی دانہ ہے اس کے پوری دنیا کے اندر اس کی ریسرچ موجود ہے اور جو ہمارے کورنا تبا نے تو بہت عرصہ پہلے بتا دیا تھا کہ اس کی افادیت مسلمہ ہے لیکن آج کی جدید میریکل سائنس امریکہ کے اندر میتھی دانے کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں اگر فیمیلز کے ہارمونز کو بیلنس کرنے والی چیز ہے تو ایف ڈی ہے جو امریکہ کا سب سے بڑا دار ہے اس نے اپروف کیا کہ یہ میتھی دانہ ہے میتھی دانہ سے جی میتھی دانہ جو آج پہلے میں پی سی اوز یہاں اس طرح کی بہت شکایت سامنے یہ پی سی اوز کے اندر فیبرائٹس کے اندر یہ تھائرائٹس کے اندر یہ بلکہ یوٹرس کے اندر یہ آپ کے جو پیریٹس کے ریگلرٹی ہے فیمیلز میں اس کو بیلنس کرتا ہے یہ اللہ کی بہت بہت نعمت ہے میتھی دانہ اور یہ ہماری کجن ریسی پی ہے لیکن بات صرف یہ ہے کہ لوگ اعتماد اور اعتقاد سے جب کچھ چیز اسمال کریں گے تو شیفاں بھی لے گی جب اس کو آپ ایزی لے لیں کہ ہم نے ایک دو دو پائی پہ 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 زار فیصے دے کے ڈاکٹروں سے آرام نہیں آیا تو یہ چھوٹی تھی چیزیں کیا کریں گے پھر ان کو آرام نہیں آتا بلکل اس طرح تا ہے جن کو ٹائم لگتا ہے کیوں اور نہیں وہ صرف ایمیونٹی سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس کا تعلق ایمیونٹی سیسٹم اس کے وجہ سے ہوتا ہے اور جیسے ہم یہ پی سیوز یہاں اس طرح سے کہوے کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس میں بھی افادیت دے گا یہ میں نے صرف کہوہ اس لئے نہیں بتایا کہ سموک کے دن اس کو اپنی زندگی کا لوگ حصہ بنا لیں ہم لوگ چائے پیتے ہیں کافی پیتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ان کی حقیقت ہے لیکن یہ جو کہوہ ہے جب آپ یہ پینا شروع کریں گے تو یہ ہفتے بعد آپ کو خود پتا لے جائے گا کہ آپ باڈی کے اندر کیا آپ کی چینجنگ آرہی لیکن حکیم صاحب اس میں چیزیں اتنی بہترین ہیں جیسے کہ ہم بات کریں گے سینیمن کی بات کریں میٹرابولیزم کے لیے میتھے دانے کی افادیت آپ نے اور باقی سب چیزیں کل بن جی تو مجھے رکھتا ہے یہ جو ریسیپی ہے وہ ایسی ٹو گو ہے بلکل ایسی ہوگی ہر گھر میں ہر ملک میں یہ مل جاتی ہیں چیزیں کوئی ایسا نسکہ نہیں ہے کہ جو آپ کو حکیمی کیا مستاج ہیں کہ وہ بنا کے دے گا یہ تو ہر گھر میں موجود ہیں کچن ریسیپی کی چیزیں ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو گھر میں کسی ریسیپی سے آرام آ جائے اور وہ ایک طرح سے گنیمت ہے ایک طرح سے تو ہمیں یاد رہ جائے اور یہ بہت ضروری ہے اچھا میتھی دانے کی جو افاد کی طرح اس کے بارے میں آپ سے اور جاننا چاہوں گی جیسے آپ نے کہا کہ پی سی اوز میں یا ایرگولیریٹی جو ہمارا سائیکل ہوتا ہے اس کے لیے بہت آرام بھی ہوتا ہے تو وہ خواتین کے لیے میں جاننا چاہوں گی یہ کس طرح سے اس کا استعمال کر سکتی ہے جی اس میں یہ کہ جن لوگوں کو پی سی اوز کے ایشیوز ہیں یا فیبرائٹس کے ایشیوز ہیں وہ ہماری ایک دعائی ہوتی ہے بلکہ وہ بھی ہر میں ایک نسخہ بتا دوں حلدی ایک چھٹانگ لے لیں ملٹھی ایک چھٹانگ لے لیں میتھی دانا آدھی چھٹانگ لے لیں اور تقریباً دو طولہ جو ہے نا وہ اجوائن لے لیں ان تمام چیزوں کا پورڈر بنا کے ہاف تیسپون سبوش شام لیں تو یہ جو فیبرائٹس کے ایشیوز ہیں یہ جو یوٹرس سے مدلکہ جو بھی مسائل ہیں جملہ امارات خواتین کے مسائل ہیں وہ اللہ کے حکم سے اسے ٹھیک ہو جائے یعنی ایکسیس بلیڈنگ اور جن کو نہیں ہوتے رکھ رکھ کے آتے ہیں یعنی ایمنوریا اور مینوریجیا سب میں یہ کام کرتے ہیں الحمدلہ صحیح ہو گیا دوسر میں آپ کو زیانش آہوں گے اس کا تعلق بھی ایمیونٹی سسٹم سے ہوتے ہیں جو ایرائگولیریٹی یا پھر جو بھی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں نہیں نہیں اس کا ہارمون سے تعلق ہوتا ہے ہمارے جسم میں جو غدودوی نظام ہے وہ ہمارے جتنے بھی جیسے ہمارے برین کہتے ہیں پیشوٹی گلینڈ ہیں اسی طرح ہمارے پروسٹیر گلینڈ ہیں اسی طرح ہمارے تھائیڈٹ گلینڈ ہیں یہ جتنے بھی بوڈی کے اندر گلینڈ ہیں یا یہ ہمارے انڈرائیڈ ہیں یا ہمارے جو مختلف اور گلینڈ ہیں جو ورک کر رہے ہیں یہ گلینڈز کچھ سیکریشن دیتے ہیں تو اسی طرح ہمارے یہ گلینڈز کچھ سیکریشن دیتے ہیں جو جیسے ٹیسپیسٹیرون ہیں اور اسی طرح ہمارے خواتین کے اندر کچھ ایسے ہارمونز بنتے ہیں جس سے آپ کے ایم بیلنس ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کی ریزن کیا بنتی ہے جیسے ہمارا ہارمونز سسٹم ایم بیلنس اس میں ریزن نمومن یہ بنتی ہے کہ ہمارے ہاں اکثر خواتین دیکھیں چکن کا بچے بچے بہت سوال کر رہے اور بالخصوص چکن کو کچھ ایسی فیڈ دی جاتی ہے جس سے بچے بچوں کے بال آجاتے ہیں بچیوں میں یہ چود ہیں پھر ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ کھایا پیا بیٹھ گئے جنگ فوڈ بہت کھاتے ہیں کولڈنگز بہت پیتے ہیں اور پانی کی جگہ جب سے یہ سیتھیٹک چیزوں کا سوال قصر سے ہوا ہے کیمیکل والی چیزوں کا ہم نے سوال کیا ہے اور جو قدرتی چیزیں جو ہمیں اسلامی تعلیمات سے ملی ہیں جو طبی ناشتے ہیں یا طبی خوراک ہیں دیکھیں ہم آج کل آپ دیکھیں ٹین ڈے قدو توریاں کوئی بچہ کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا جوگہ دلیا کسی کو دیں بیماری کھا رہے ہیں نا ساگو دانا پوری دنیا کے اندر پرانے وقتوں کے بادشاہ یہ کمپلسری کرتے ہیں اپنی فوجوں کو خلاتے تھے کہ ہماری فوجیں مضبوط ہوں طاقت والوں آج ہم ساگو دانا کو صرف پیٹ کے مریض کے لیے منتقف کر دیا گیا ہے تو ہمیں اب دور ایسا آ گیا ہے کہ پوری دنیا بیماریوں میں گھر گئی ہے جب سے کرونا کی ایشوز ہوئے ہیں اور ہم لوگ جتنے بڑے ڈاکٹرز ہیں یہ پوری ریسرچ ہے انہوں نے ہاتھ کرے کر لیے ہیں اب پھر وہ دور آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے اصل کی طرف آنا ہے اور جو طبی نوی میں وہ ایس اوپیز گوروں نے نہیں دیئے وہ ہمارے آقا علیہ السلام نے چودہ سال قبل دیئے تھے آج گوروں نے دیئے تو ہم اس پر اپلائی ہو رہے ہیں لیکن آقا علیہ السلام نے جب دیئے تھے تو ہم نے اس کو عملہ پیرا نہیں ہوئے آج کیوں ہم لوگ بیمار ہیں آج کیوں ہم لوگ پریشان ہیں ہم سپیچولی بھی بیمار ہیں ہم میڈیکلی بھی بیمار ہیں کیوں ہم نے اپنی زندگیوں کو اسلام کے برخلاف چلانا شروع کر دی ہے اسلام کے حصولوں سے ہم لوگ انحراف ہو چکے ہیں تب ہی ہمارے اندر بیماریاں آگئی ہیں ڈپریشن آگئی ہیں انزائٹی آگئی ہیں آپ دیکھیں آج چودہ سال کا بچہ بچی تو فقرات کا شکار ہے انزائٹی کا شکار ہے ڈپریشن کا شکار اس کے پیچھے ہماری یہی وجوہات ہیں یہ بات بالکل بجائے اور میں اس بات سے ہنڈرنین ٹین پرسٹ اگری کرتی ہوں جس طرح سے ہمارے جو بھی امراض ہیں یا جو بچوں میں ٹینشن ڈپریشن یہ انزائٹی ہے ہم کہہ رہے ہیں یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے اور خواتین کے امراض سے لے کر جس میں آپ دیکھ لیں جیسے ابھی دیکھ لیں کوئی بھی چیز ہے اس کا تعلق انہی چیزوں سے ہے کہ ہم قدرت سے ایک طرح سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں ہم اپنی چیزیں اپناتے جا رہے ہیں ہمیں لگ رہے ہیں کہ جو کوئی باہر سے آ کر ہمیں بتا رہا ہے وہ چیزیں درست ہیں لیکن جو ہمارے اسلاف یا جو بڑے ہمارے بتاتے رہے ہیں ہم ان چیزوں کو سائٹ پر کرتے جا رہے ہیں اور یہ تصور ہوتا تھا ہمیشہ کہ تازہ پکی ہوئی ہانڈی وہ کھانا ہے فریش کھانا ہے بادام مکھن یہ سب چیزیں لینے ہیں لیکن ہم بچوں کا پریزرویٹی فوڈ دے کر بھیج رہے ہیں پیکٹ والے بند کیک سمتھیں اس طرح سے دیکھ کر بھیج رہے ہیں تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بچوں کی صحت بہترین رہے گی اور یہ تو بلکل درست ہے آپ کی بات بلکل بجاہ ہے پہلے ہمیں ان چیزوں کو درست کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کی طرف دیانا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر کس چیز کی کمی ہے ایک طرح سے والدین کو یہ چاہیے کہ ان چیزوں کو پریکٹس میں لے کر آئیں رادر دن کہ بعد میں ہم اس چیز پر پچھتائیں یا کہیں کہ یہ اب اس طرح سے مسئلہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں بہت سے سیگمنٹ ہے پہلا رول تو والدین کا ہے ماں کا ہے کہ آج کل ہم لوگ لیٹ سوتے ہیں پھر صبح آنکھ نہیں کھلتی تو والدین بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں اب وہ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے صحت پانی ہے یا صحت کھونی ہے اب بچہ باہر جا کے کوئی ایسی چیز نہیں کھائے گا جو آپ کے لئے فائدہ مند ہے بچے نے جا کے وہاں چپس لینے ہیں ساتھ بوتر بھی لینے ہیں اور بسکیٹیں کھا لینے ہیں سنتیٹک تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے میدے کو ڈک کر دیتی ہیں پھر شام تک بچے کو بھوگنے لگتی پھر رات کو جب بھوگ لگتی ہے تو وہ بیٹھ کے اوپر بہت زیادہ کھانا کھا کے جو ہے نا سو جاتا ہے جس سے پھر دنیا کی عبد پرزی کر لیں آپ کی بوڈی میں اوبیسٹی نہیں آئے گی صبح کی طرح ہاں جی صبح نحار ناشتہ بادشاہوں کی طرح یہ مثال نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کریں دپیر کا خانہ فقیروں کی طرح کھائیں یا وزیروں کی طرح کھائیں اور رات کا خانہ درویشوں کی طرح کھائیں یہ ایکزمپل اسی لئے بنی ہے کہ رات اللہ پاک نے آرام کیلئے منائی ہے اس ناشتے میں اگر آپ مکھن کھائیں گے بلائی لیں گے دودھ لیں گے شہر لیں گے سیب لیں گے یہ قدرتی چیزیں لیں گے تو وہ آپ کی ایمینوٹی بھی بہتر ہوگی اور آپ کی بوڈی میں وہ چیز جوزے بدن بھی ہوگی اور اسی کے ساتھ دوپیر کو آپ سیلنڈ لے لیں رات کو آپ ایک آدھ پھلکا گھر میں ہلکا سے لے لیں تین گھنٹہ قبل سونے سے تو یقین کریں آپ یہ موضی عمرہ سے بچیں گے انشاءاللہ تو یہی میری بس عوام الناس سے التجاہ ہے کہ صحت کے ایشیوز پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور ہم لوگ بہت پیشے جا رہے ہیں تو آپ لوگ ہماری ان باتوں میں عمل پیرا ہو کے انشاءاللہ ایک اچھی صحت پاسکتے ہیں بلکل اس طرح سے جیسے آپ نے ذکر کیا نا بھی کہ رات کا کھانا سونے سے تین گھنٹے قبل کھا لیا جائے آپ کو پتا ہوگا کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ رات کو اتنے ٹائم پہلے نہیں کھانا صبح کا ہمارا ایک بن جائے گیا اور صبح اٹھ کر چھ بجے یہ کھانا ہے ساتھ بھی یہ کھانا جیسے ہم ایک کلچر جو ہے ویسٹرن اس کو ایک نام دیکھر لے کر آ رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ پہلے سے چیزیں موجود ہیں یہ اسلام نے ہمیں دی رہی ہے دیکھیں کرونا میں کیا ہوتا تھا کہ ہان دو کے جائیں جوتی باہر ہوتار کے جائیں یہ ساری چیزیں اسلام نے اور نبی آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیمت دے چکے تھے اسی طرح اسلام میں کھانے کے حصول ابھی دیکھیں پیشے دونوں زاکر نائک صاحب آئے تھے ایک بندے نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا کہ جی پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہاں ہیلتھ کے والے سے ان کی کتابوں میں ذکر ہے تو پوری جو ایکسسسائز ہے وہ آپ کی بوڈی ہر ٹاکسن کرتی ہے ڈپریشن ریلیس کرتی ہے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں لمبے سجود کرتے ہیں تو ہمارے برین سے ڈپریشن ریلیس ہوتا ہے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارا سروائیکل سسٹم بیلنز ہوتا ہے جب ہم اللہ اوپر کرتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہماری یہ جو سروائیکل کا اوپر کا بیلنز ہے یہ بیلنس ہوتا ہے آج کل جتنے کیروپریکٹرز ہیں جتنے فیزیو تھوپیس ہیں وہ ہی ایکسیسائی کرانے جو نماز کی ہیں کبھی آپ وہ اور کر لیں یوگا سسٹم میں وہ ہی ہیں جو ہماری نماز میں جو ہمارا روزہ ہے انٹرمیڈیر فاسنگ شروع ہو گئی ہے لیکن ہم روزہ نہیں رکھتے تو اللہ کے نبی پیر اور جمعات کا روزہ رکھتے تھے اگر ہماری عوام پیر اور جمعات کا روزہ رکھنا شروع کر دے تو یہ مٹاپے سے بھی جان چھوٹ جائے گی اسی طرح آپ حاجیں دیکھ لیں حاج ایسی عبادت ہے ہمارے مدروں کہا کرتے تھے کہ صحیح سے اچھی نہیں ہے کوئی شہاں ہے دونوں جہاں کی مصرد اسی میں ہے یعنی کہ جب آپ کی صحیح اچھی ہوگی تو آپ حجہ راہ کر سکتے ہیں آپ عمرے کر سکتے ہیں آج دیکھیں ہم نے عمرہ کیا اتنا مکہ میں راش ہے اور اللہ پاک قیامت یہ راش بڑھتے ہی جائے گا فائف آرز ہمیں لگے ہیں عمرہ کرنے میں صرف صفحہ مروہ اور تواف میں پانچ گھنٹے لگیں تو ایک جو بندہ بیمار ہوگا وہ چارہ ماں کیسے عمرہ کرے گا حاج تو بعد بھی بات ہے نا حاج کی مشکعت وہ اللہ صبر بھی دیتا ہے وہ اللہ حمد بھی دیتا ہے وہ جذبہ بھی ہوتا ہے لیکن عمرے کے اندر بھی آج کل جو نارمل بندہ بیمار ہوگا وہ نہیں ادا کر سکتا تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو مجودہ صحت ہے اس کو توشہ سمجھے اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے اندر وہ چیزوں کا استعمال کریں جس سے آپ ایک اچھی صحت پاس ہے بلکل اس طرح سے بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے اپنا ایکسپیڈنس شیئر کرنے کے لیے اور میں یہ کہنا چاہوں کہ اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کی صحت کا خیال صرف آپ ہی رکھ سکیں گے کوئی نہیں رکھے گا کدرت کے جتنا قریب رہ سکتے ہیں اتنا رہے پیزر ویٹی فوڈ سے اسپیشلی آپ خود بھی دور رہیں بچوں کو بھی دور رکھیں